دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں سب سے پہلا آپ کو زورت پڑے گی پکسل لیپ کی پکسل لیپ کا لنکھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور پلے سٹور سے بھی آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ دھوننے پر مل جائے گا چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیچ میں نیو ٹیکس اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہوگا تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ وہ نام ڈال لیں گے جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں جو بھی نام آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ نام آپ یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پر تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر ایک اے والا اوپشن دیکھنے کو ملا ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اے بی فونٹ اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے فونٹ آپ کو یہاں پر جو مای فونٹ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر بھی بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر یہ فونٹ ایڈ کر دینے ہوتے ہیں کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس میں جو فونٹ ہم یوز کرنے والے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب اس میں ہم ایک اور پینجی یوز کرنے والے ہیں اس کے لیے یہاں پر جو پلس کا آئیکن ہے اوپر اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے جو فروم گیلری ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ اپنے موبیل کی لیبریڈی میں پھر سے آ جاتے ہیں اب اس میں جو پینجی میں لینے والا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم یہاں پر یہ والی پینجی لینے والے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھ لیا ہے اس کے بعد صحیح کا جو نشان ہے نیچے اس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ لے کر کے اس کو آ جائے گا اس میں جو اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہے اس کو ریمیو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اریزر کلر اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور اس کو یہاں سے آپ کو انیبل کر دینا ہوگا کر دینے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک جس پر ون لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں سے جو نیچے کی یہ پٹی ہے بلیک والی اس کو آپ اس طریقے سے یہاں پر ملا دیں گے اس کے بعد اکے آپ اس کو کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے جو بلیک بیک گرونڈ تھا وہ ریمیو ہو چکا ہے لیکن کچھ حصہ ابھی بچا ہے آپ گور سے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ والی جو لائن ہے اس کو آپ اس طرح سے کر دیں گے ستر پرسینٹ تو وہ بھی یہاں سے ریمیو ہو جاتا ہے اب یہاں پر آ جانے کے بعد تھوڑا سا اور اس کو رول کریں گے تو یہاں پر جو کلر ہے یہ والا ہے اس پر کلک کر دینے کے بعد اس کو انیبل کریں گے اور یہاں سے اس کا کلر بھی آپ وائٹ کر دیں گے تو یہاں سے اس طریقے سے بالکل یہ صحیح طریقے سے ہم نے جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے اس کے لیے یہاں پر اب اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور اس کو یہاں سے ٹرانسپیرنٹ یہ کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے اوپر یہ والا جو اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آتا ہے سیویس ایمیج اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آتا ہے ڈیفولٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے نیچے آتا ہے الٹرا یہ والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو گلین پٹی ایس سے اٹھو گئے لی اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی گلری میں سیو ہو جائے گا دوستو اب آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ایک اور اپسی کی جس کا نام ہے پی ایس سی سی اس کا بلنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر یہ والا جو آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو فوٹو لیبریری ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے جس بھی فولڈر میں فوٹو رکھا ہوگا ڈی پی رکھی ہوگی وہ فولڈر آپ اوپن کریں گے اور یہاں پر وہ فوٹو آپ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے یہ ڈی پی رکھی ہوئے اس کو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو پلس کا آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو سب سے اوپر ہے فوٹو لیئر اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہوگا تو پھر سے آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جاتے ہیں اب یہاں پر آپ نے پکسل آئی میں جو نام بنایا ہے پکسل آئی والا فولڈر اوپن کریں گے اور یہ نام آپ کو سب سے نیچے ملے گا اس کو آپ یہاں پر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر یہ آ چکا ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا لیئر والے اپشن پر اس کے بعد یہاں پر جو پلس کا ایکن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو ڈبلیگیٹ لیئر ہے اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہوگا اس کی تیل لیئر آپ کے پاس میں ہو جائے گی تو یہاں پر جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر ایٹومیٹکلی کلک رہتا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آتا ہے نیچے یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے یہ بالکل بلیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے لیئر پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو ڈبل لیئر ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو بلینڈگ موڈ نورمل ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے آپ کر دیں گے اسکرین اسکرین ہو جانے کے بعد اب باری آتی ہے دوسری لیئر کی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد جائیں گے آپ یہاں پر ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چار اپشن آپ کو جو شروع میں بیسک والا اپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں پر آئے گا ڈروپ شوڈو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو اس کے انگل ہے آپ تھوڑی سی کم کر دیں گے پچاس کے آس پاس اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہ پچاس ہم نے رکھ لی ہے اس کے بعد یہاں پر جو بلر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو اپشن ہے اس پر کلک کر کے اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے فور اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر سے یہاں پر کلک کریں گے اور یہ جو ڈبل لیئر ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے جو بلینڈنگ اور نورمل ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو کر دیں گے یہاں سے ملٹیپل ملٹیپل ہو جانے کے بعد اب بارے آتی ہے تیسری لیئر کی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر پھر سے ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیول والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر اس کی کچھ سیٹنگ آپ کو کر دینی ہے یہاں پر جو کلر ہے اس کو آپ یہاں سے پہلے تو بلیک کر دیں گے بلیک ہو جانے کے بعد یہاں پر جو شروع میں بلر ہے اس کو آپ یہاں پر کر دیں گے پندرہ پندرہ سولہ ہم نے کر دیا ہے اس کے بعد یہاں سے جو ڈسٹینس ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو بھی اتنا ہی آپ بڑھا دیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے پھر سے آپ ایف ایکس میں جائیں گے اور بیول اس میں لگا دیں گے یہ سیم اتنی ہی رہیں گا لیکن جو اس کی انگل ہے اب کی بار اس کو آپ بڑھا دیں گے تھوڑی سی اتنی ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے پھر سے آپ ایف ایکس میں جائیں گے اور اس میں بیول لگا دیں گے پھر سے جائیں گے اور اس میں بیول لگا دیں گے تو تین چار مرتب آپ اس میں بیول لگا دیں گے اچھے طریقے سے اب آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کا بلینڈگ موڈ نورمل ہے یہ والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ آپ کو کر دینا ہوگا لائٹنگ لائٹنگ ہو جانے کے بعد اب بارے آتی ہے یہاں پر دوسری لیئر کی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کو تھوڑا سا جوم کر لینا ہوگا کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اور یہاں سے جو بروش ٹول ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو کنٹینیو کی ٹک ہے یہ ٹک آپ کی صحیح رہنی چاہیے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر جو اے ہے شروع میں ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے سیلیکٹ کر لے گا اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر end والے option میں جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے fill and stroke اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو color ہے یہ والا اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے اس میں سے color آپ کو کوئی بھی اپنی مرضی سے ڈال لینا ہوگا جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ color آپ اس میں ڈال لیں گے کوئی دیکھت نہیں ہے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے اگلے والا اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے یہ پھر سے select کر لے گا آپ کو پھر سے جانا ہوگا یہی پر end والے option میں جانے کے بعد یہاں پر جو یہی ہے پھر سے fill and stroke اس پر آپ کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد اس میں پھر سے آپ کوئی بھی color اپنی مرضی سے ڈال لیں گے اسی طریقے سے آپ ان میں سبھی میں color ڈال لیں گے چلی میں ڈال لیتا ہوں تو ہم نے ان میں سب میں color جو ہے وہ ڈال دیئے ہیں ویڈیو کو تھوڑا سا فاشٹ کر کے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر جو یہ والا icon ہے mode والا اس پر ایک مرتبہ کے لئے کر دینا ہے اور ان کو سبھی کو پھر سے آپ کو select کر لینا ہے اس پر mode پر جو plus icon آ جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سبھی کو آپ ایک بار میں ہی select کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کو سبھی کو ایک بار میں ہی select کر لیتے ہیں تو یہ سبی کے سبی سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا آپ کو میں دکھا دوں یہاں سے آپ کو پہلے دو لیئر چینج کردینی ہے جو نیچے کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کردینا ہوگا کلک کردین کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر پھر سے اینڈ والے اوپشن میں جانے کے بعد یہاں پر کیا کریں گے جو فیل اینڈ شٹروک ہے اس پر آپ کو کلک کردینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو ٹائپ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے آپ کر دیں گے نوئیس نوئیس ہو جانے کے بعد یہاں پر جو کلر ہے اس کو آپ یہاں سے کر دیں گے وائٹ اور یہاں سے جو اس کا اگلی طرف اماؤنٹ ہے اس کو یہاں سے آپ تھوڑا سا کم کر دیں گے ہم یہاں پر ٹین رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے یہ سیلیکٹ رہے گا جس طرح سے سیلیکٹ ہے آپ اس کو ابھی ڈی سیلیکٹ نہیں کریں گے لیئر پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو اوپر کی لیئر تھی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جانا ہوگا آپ کو پلس والے آئیکن پر جانے کے بعد یہاں سے آتا ہے ایک ایمٹی لیئر اس پر ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے فیل اینڈ اسٹروک پھر سے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے اب کی بار کیا کریں گے جو ٹائپ ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے آپ کر دیں گے اسٹروگ اسٹروگ ہو جانے کے بعد صحیح کا جو نشان ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو یہ ڈی سیلیکٹ کر دینے کے لیے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آتا ہے ڈی سیلیکٹ اس پر ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ سبھی کا سبھی ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا یہاں پر انڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے بیول والا اپشن یہ والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں پر اس کے آپ کو سیٹنگ دیکھ لیں یہاں پر جو بلر ہے اس کو آپ یہاں پر کر دیں گے فائف اس کے بعد یہاں پر جو ڈیسٹینس ہے اس کو بھی آپ فائف رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جو کلر ہے اس کو آپ یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد یہاں سے جو انگل ہے یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں پر رکھیں گے آپ 35 صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے ایف ایکس میں جانا ہوگا اور اس میں بیول لگا دینا ہوگا اب کی بار کیا کریں گے سیم سیٹنگ رہیں گی لیکن یہاں پر جو انگل ہے اس کو آپ بڑھا کر کے یہاں پر 180 کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کو پھر سے کلک کر دینا ہوگا پھر سے آپ ایفیکس میں جائیں گے اور اس میں بیول لگا دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر جو انگل ہے اس کو آپ چینج کریں گے یہاں پر آپ کر دیں گے نبے کے آس پاس صحیح کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر اس والے آئیکن پر جانے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو کراش دیکھے گا یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے آپ کریں گے اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے آپ اس کی سیٹنگ دیکھ لیں کس طریقے سے میں نے کی ہے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے جانا ہوگا یہاں پر ایف ایکس میں ہی ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آخر میں فوٹو اس پر ایک مرتبہ آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں پر کر دیں گے یہ والا اپشن کر دینے کے بعد اس میں آپ دیکھیں گے جو گولڈن لائن ہے وہ اس میں آ چکے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں سے جس میں ہم نے کلر ڈالا تھا یہ والی لیئر آپ پھر سے سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا جوم کر لیں گے پھر سے اور یہاں پر اس والے آئیکن پر آپ کلک کر کے یہاں سے رکھیں گے یہی میجک ٹول اور یہاں پر جو موڈ پر پلس کا ایکن ہے اس پر پلس کا ایکن رہے گا اگر آپ ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے تو آ جائے گا اس کے بعد یہ جنگہ بیچ میں بچی ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے بیچ میں جہاں جہاں پر بھی جنگہ بچی ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے اور ان کو یہاں سے سیلیکٹ آپ کر لیں گے تو یہاں پر بھی یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اب آپ کو یہاں سے لیئر چینج کر دینی ہے نیچے کی لیئر اس پر آپ click کریں گے اور جائیں گے یہاں پر آپ end والے option میں پھر سے جانے کے بعد یہیں پر جائیں گے fill and stroke میں جانے کے بعد یہاں سے جو type والا option ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو یہ پھر سے کر دینا ہوگا noise noise ہو جانے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس میں noise آ جائے گی یہاں سے کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں صحیح کی نشان پر آپ click کر دیں گے اب آپ کو اس میں اس کو پہلے جو ہم نے select کیا ہے ڈی سیلیکٹ کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں ہو گیا ہے اب آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر کے جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو یہاں پر اس والے آئیکن پر جو پلس کا آئیکن ہے کلک کر دین کے بعد یہاں سے جو سب سے اوپر آتا ہے فوٹو لیئر اس پر دو مرتبہ آپ پھر سے کلک کریں گے تو آپ اپنے موبرک لیبریری میں پھر سے آ جائیں گے اب اس میں جو پینجی میں لینے والا ہوں ان کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا لائٹ پینجی ہے ان کا لنک آپ کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہے وہاں سے بہت آسانی کے ساتھ ان کو ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں اس کو ملا کر یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے چھوٹا آپ اپنے مرضی سے جتنا چھوٹا بڑا رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے رکھ لیا ایسے ہی کہ نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو پھر سے کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو پلسکائیکہ نے اس پر آپ پھر سے کلک کریں گے اور یہاں سے جو ڈبلگیٹ لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا یہاں پر آپ کو اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ڈبل ہو کر کے آ جائے گی اس کو اٹھا کر کے آپ یہاں پر اس طریقے سے رکھ دیں گے اسی طریقے سے آپ ان میں سمیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے ساری کی ساری پینجی جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے اب بارے آتی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں پر جو ڈن ہوتا ہے اس پر کلک کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر آئے گا سیو والا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر پھر سے آپ بیک آ جائیں گے بیک آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو بیچ میں سیو ٹو گیلری ہے یہ والا اپشن اس پر آپ کو ایک مرتبہ کلک کرنا ہے ایک بار فوٹو پر کلک کرنا ہے اوکہ آپ اس کو جیسے ہی کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو دوستو کیسی لگی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل پر اگر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں